ویلکم ٹو آر کیچن آج ہاں یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ٹکن کباب کیسی پریں گے اس کا ریسپی آئیے اس میں یہ کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں چکن میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں اب ڈال میچ پوٹر ڈالا میں نے اور نمک اپنے تیسٹ کے ساب سے آپ ڈالیں گے اور اب میں نے یہاں پہ ہلدی کا پوٹر ڈالا ہے اب ہم اس میں کول میچ ڈالیں گے سیا پوٹر ڈالیں گے اور تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اس میں اور ہم اس میں تھوڑا سا پانڈ ڈالیں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے بلا لیں گے اور فلیم کو ڈال کر دیں گے اور اسے تھک کر کے ہم رکھ دیں گے پکنے کے لئے کم سے کم دس مینے کے لئے اس کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور دیکھیں گے ایک ڈال ہے یعنی تیسٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں تھک کر کے رکھ دیں گے دس مینے کے لئے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بلکل رڈی ہو گیا ہے چکن دیکھیں بلکل ٹھپنے لگے گا ہم اسے یہاں پہ چاہے تو توڑ سکتے ہیں یا پھر ہم چاہے تو اسے ایک بردن میں نکال کر اس طرح سے بلکل ریشہ ریشہ توڑ لیں گے اس کا اور اب اب یہاں آلو لیں گے اور اسے دو دکھڑے میں کٹ کر وائل کر لیں گے اور اسے ہم کدوکش کریں گے بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں ہم سارے آلو کو اس طرح سے کدوکش کریں گے یہاں پہ ہم نے پیال لیا ہے شیملا مرچ کی ہے دنیا پندہ دیا ہے مرچی چاہت مرچ ڈالا زیرہ پورڈر گول مرچ اور آلو اور میدھا لیں گے اور لال مرچ پہلے ہم آلو میں گوش کو ڈالیں گے پھر ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور سب پور ڈالیں گے پھر ہم اس کے بعد سارے مسالے کو ڈیرے دیرے کر کے ڈال لیں گے یہاں پہ میں نے دھنیا پتہ مرچی اور سیملے مرچ کو بھی ڈال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پیاز لیا ہے اور ایک انڈا ڈالا ہے میں نے اور ان سب کو اچھی طرح سے ملا دیں گے تیل لیں گے تیل کو اٹھا دیں گے اور اسے اس طرح سے ہاں میں مل کر اس طرح سے شیم دیں گے یہ دیکھیں پھر ہم اس طرح سے ہم اسے شیپ دیں گے لکھا سا اب ہم اسے بریڈ گرمب میں لگائیں گے اور پھر دیں گے پھر کرنے کے بعد یہ دیں گے اس طرح سے آئے گا یہ کھانے پہ بہت سے زیادہ تیسری لکھتا ہے ہم اسے پھر کریں گے ہم اسے پھر کریں گے ہم اسے پھر کریں گے